لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دینا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ أَنَّ أَحْدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَحَبًا مَا بَرَغَ مُدَّ أَحْدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اہود پہاڑ کے برابر سونا نرش کرے میرے صحابہ کے ایک ٹوپے کو اور اس کے عادے کو بھی نہیں پہنچ سکتا خیر الناسی کرنے سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی اسلامیک سکولر ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا آدي له فاشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له فاشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الامور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذین معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الطورات ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيغ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محترم بھائیو مزرگو عزیز طلباء معززات مو اور بہنو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی فضیلت والی شخصیت ہے تو وہ صحابہ اکرام کی شخصیت ہے اور بڑی بدقسمت وہ قوم ہیں اور وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی ان کے متعلق برا گمان گمان رکھتے ہیں دل کے اندر ان کے متعلق کوئی جو ہے کجروی رکھتے ہیں یا ان کا ذکر اور نام سننے سے ان کے ماتے پر شکن آتے ہیں بہت بڑی بدقسمت وہ قوم ہیں کتنے عظیم وہ لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث میں آتا ہے کہ عروہ بن مسعود یہ کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے ان کے سفیر بن کے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا ہی جو تعظیم کر رہے ہیں آپ کے عزت کر رہے ہیں وہ دیکھ کر جب اپنی قوم کی طرف گیا ہے تو جا کر کہنے لگا کہ میں نے اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں لیکن میں نے کسی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہو جس طرح میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور سبحان اللہ کیسی محبت اور کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا اور ان صحابہ کی جو اطاعت تھی اللہ کے نبی کی وہ کس طرح کمال کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی تو فرمایا کہ اس کو اتار دو یہ آگ کا تو نے انگارہ پہنے مرد کے لئے سونا پہنے جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ اس کو کہا یہ اتار دو تو اس نے اتار کر پھینک دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی تو بعد میں اس کے ساتھ ہی نے کہا آپ اس کو اٹھا لیں نہ پہنے سونا ہے کام تو آئے گا تو کہنے لگے کہ جس چیز کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں کبھی اس کو نہیں اٹھا ہوں خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کی متعلق فرمایا انسار کی متعلق کہ آیت ایمان حب الانسار و آیت نفاق بغض الانسار بخاری کی حدیث ہے فرمایا ایمان کی نشانے یہ ہے کہ میرے جو صحابہ انسار ہیں ان سے محبت جس کے دل میں انسار کی محبت ہے سمجھو اس کا ایمان مضبوط ہے اور جو صحابہ کے متعلق دل میں بغض رکھتا ہے اس کے ماتھے پر شکن آتے ہیں دل میں کجروی رکھتا ہے زبان سے بکواس کرنا اور ان پر تبرہ کرنا بہت دور کی بات ہے ماتھے پر شکن دل میں کجروی زبان سے کچھ بھی ادا نہ کرے بغض دل میں رکھتا ہو فرمایا یہ منافق ہے منافق کی اس کے اندر علامت موجود ہے سی بخاری کی حدیث میرے بھائیو میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں اہل السنہ کہنے والے لیکن صحابہ میں سے بعض کی متعلق ان کی سوچ وہ یہ ہے کہ یہ صحابی تو غیر فقی تھے ان کو کچھ علم نہیں تھا یہ صرف حدیثوں کو جمع کرنے والے تھے کچھ پتہ نہیں تھا ان کو اسلام کے احکام کے متعلق ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض لوگوں کی یہ سوچ کہ یہ تو صرف حدیثوں کو جمع کرنے والا شخص تھا اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کس حدیث کا کیا وہ فہم ہے بلکہ میں نے ایک شخص کے سامنے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث رکھی تو وہ کہنے لگا مجھ سے باتیں نہ سن لیں ابو حریرہ کے متعلق اب دیکھیں جو بندہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اب دل میں بات رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی والدہ کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی والدہ کو ہدایت دے دے والدہ مسلمان ہو گئی وہ تشریف لائے ابو حریرہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس خوش خبری لے کے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی ہے تو پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی آپ نے دعا کی فرمایا اللہم حبب عبیدکہذا وَأُمَّهُ اِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ جو تیرا بندہ ہے ابو حریرہ اس کو اور اس کی ماں کو ایمان والوں کے نزدیک محبوب بنا دے ایمان والوں کے دل میں ان کی محبت رکھ دے اور ان دونوں کے دل میں ایمان والوں کی محبت رکھ دے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد جو شخص بھی پیدا ہوا ایمان لایا اور اس نے میرے متعلق سنا وہ محبت کرتا تھے اگر آج کسی کے دل میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق دل میں بغض کجربی ٹیڑھا پاناتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اللہ اکبر اور صحابہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لمن رعانی اس بندے کیلئے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا ہو یعنی جنت کی خوشخبری فیتنوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا عذابوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا بڑی بڑی دنیا کی ازماشوں سے وہ شخص محفوظ رہے گا توبہ لمن رعانی خوشخبری ہے اس بندے کے لئے جس نے مجھے دیکھا وَتُوبَ لِمَنْ رَآَا مَنْ رَآَانِ اور خوشخبری ہے اس بندے کے لیے بھی جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا یعنی تابعین اور آگے پھر فرمایا کہ اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے تابعین کو دیکھا اور ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کی حدیث میرے بھائیوں غور کریں ان لوگوں کی متعلق جو ایسے لوگوں کے متعلق اپنی زبان درازی کرتے ہیں جن کے متعلق احادیث فضیلتوں سے بڑی بڑی ہیں اور اتنی بڑی فضیلت سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناسی قرنی لوگوں میں سے سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی میرے صحابہ اور بدبخت ہے وہ شخص بدنصیب ہے وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ شخص جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق یا گوان رکھتا ہو یا بقواس کرتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے زمانے کے لوگ سب سے پہلے ایمان دانے والے لوگ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ پر ایمان لانکے آپ کو تقویت دینے والے لوگ ان کے متعلق یہ سوچ رکھتا ہو یہ گوان رکھتا ہو یہ زمان سے بقواس کرتا ہو کہ نعوذ باللہ وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے یا اسلام سے پھر گئے تھے کیا فرمار ہے خیر الناسی کرنی سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں ثم اللذین یلونہم پھر سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد کے زمانے والے ثم اللذین یلونہم پھر اس کے بعد سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اس کے بعد زمانے والے لوگ صحیح مسلم کی حدیث اللہ اکبر ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں پھر آپ اندازہ لگا لیں ان لوگوں کی متعلق جنہوں نے صحابہ کی متعلق اپنے دلوں میں برے گمان رکھ کے اپنے ایمانوں کو برباد کیا آپ اندازہ لگائے کتنا بڑا لقصان کیا انہوں اللہ اکبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ نظر قلوب العباد اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو اللہ نے تمام لوگوں میں سے سب سے بہتر پاکیزہ عندہ تہارت صاف پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا فاصطفاہ لنفس تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے چن لیا اور اپنی رسالت کے لئے چن لیا اور ان کو اپنا آخری نبی بنائے فرمایا پھر پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد پھر آپ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو تمام لوگوں کے دلوں سے پاکیزہ دیکھا فجعلہم غزراء نبی تو اللہ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کا غزراء بنا دی اور ساتھی بنا دی اس حدیث سے کیا سمجھ آئی کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے وہ اللہ کے مختار لوگ تھے اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا ان کے دلوں کو چک کیا اور پوری دنیا پورے لوگوں میں سے سب سے پاکیزہ دلوں کو جن دلوں کو اللہ نے پاکیزہ پایا ان کو اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی بنا دی آج ایک کالے دل والا اٹھے اپنے دل کے اندر نفاق لے کر اٹھے اور ان دلوں پر تبرہ کرے جن کو اللہ نے سب سے پاکیزہ دل قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دینا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَحَبًا مَا بَرَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اہود پہاڑ کے برابر سونا کرے خرش کرے میرے صحابہ کے ایک ٹوپے کو اور اس کے عادے کو بھی نہیں پہنچ سکتا صحابہ کا وجود امت کے لیے امن کا سبب تھا امت کے لیے بچاؤ کا سبب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سئی مسلم کی حدیث سے فرمائے امنت للسماع یہ آسمان پر جو ستارے ہیں یہ امن کی نشانی ہے آسمان کے لیے فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُوم جب یہ ستارے چلے جائیں گے جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا آسمان سے وضع کیا گیا ہے یعنی خیامت آ جائے گا اس کا امن برقرار نہیں رہے گا ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا آسمان پھٹ جائے گا جب ستارے ختم ہو جائیں گے اور فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں فَإِذَا ذَهَبْتُ اَتَا أَصْحَابِ مَا يُعْدُونَ جب میں چلا جاؤں گا ان کے ترمیان سے میرے صحابہ پر وہ فتنے وہ ازماشیں آنا شروع ہو جائیں گی جن کا ان سے والا کیا گیا اور آگے فرمایا وَأَصْحَابِ اَمَانَةٌ لِأُمَّتِ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہیں جب تک یہ ان کے اندر موجود رہیں گے اللہ ان کو فتنوں سے بچا کے رکھے گا جب تک یہ ان کے اندر موجود رہیں گے اللہ ان کو گمراہی سے بچا کے رکھے گا جب یہ چلے جائیں گے میری امت پر شر کے یعنی وہ وہ دربا سے کھلیں گے وہ وہ فتنے آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا یعنی جب تک میرے صحابہ ان کے اندر موجود رہیں گے فتنوں سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے بڑی بڑی گمراہیوں سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے انہی صحابہ کے متعلق جن کو امن کا سبب قرار دیا جن صحابہ کے متعلق فرمایا کہ جب تک یہ تمہارے اندر موجود ہیں تم ہدایت پر رہو گے جن صحابہ کے متعلق فرمایا جب تک تمہارے اندر یہ موجود ہیں تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک یہ تمہارے انتر موجود ہیں فتنے تم کو گھیر نہیں سکتے میرے صحابہ امن ہیں اور تمہیں فتنوں سے بچا کے رکھیں گے ان صحابہ کے متعلق بکواز کرنے والوں نے یہ بکواز کی کہ وہ خود ہی کمڑا ہو گئے نعوذ باللہ من ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم کی حدیث ہے برکت برکت دیکھیں صحابہ فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا صحابہ ختم ہو جائیں فوت ہو جائیں بہت تھوڑے اکہ دکہ چند ایک لوگ رہ جائیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو رہتا ہوگا وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا ظاہر ہے چھوٹے لوگ ہی آخر تک رہیں گے جو بڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے وہ تو اپنی بڑی عمر کی وجہ سے پہلے فوت ہو جائیں آخری زمانہ ہوگا صحابہ کا ایک فرمایا جماعت کتال کرے گی لڑائی کرے گی اور کہا جائے گا فیکم من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے اندر ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یعنی ایمان کی حالت ہے تو جواب ملے گا کہ ہاں ایسا ہماری جماعت میں شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اس صحابی کی جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے چاہے بچپن میں ہی دیکھا ہے اسلام کی حالت میں دیکھا ہے برکت اتنی ہوگی فرمائے فَيُفْتَحُ لَهُمْ اللَّهُ ان کو اس ایک صحابی کی وجہ سے فتح عطا کر دے اور ان صحابہ کی برکت کتنی ہے فرمائے پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کریں گے قتال کریں گے لڑائی غزوہ کریں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر ایسا شخص موجود ہے جس نے اس بندے کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ تمہارے اندر ایسا شخص موجود ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی برکت اتنی ہے کہ جس جماعت میں وہ شخص موجود ہوگا جس نے صحابی کو دیکھا ہو اللہ اس جماعت کو فتح نہ کر دے گا اللہ اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برہ بن عاظر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يمغذهم الا منافق انصار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے لا يحبهم الا مؤمن ان سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا ان سے بغض رکھے گا تو صرف منافق رکھ سکتا ہے فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ یہ بھی یاد رکھنا ان میرے انصار سے جو محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا وَمَنْ أَبْغَذَهُمْ أَبْغَذَهُ اللَّهُ اور جو میرے صحابہ کے متعلق انصار کے متعلق دل میں کجرہ بکھ رکھے ٹیڑا پڑھ رکھے بغض رکھے اللہ بھی اس سے بغض رکھے اللہ کو بھی ایسے لوگ پسند نہیں ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے آپ سے محبت کرنے والے محبت کیسی تھی انصار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سوال کرنے لگامت الساعة اللہ کے رسول قیامت کا میں آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس کی تیاری کیا کی ہے قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو بتاؤ تیاری کیا کی ہے اس کی کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی بڑی تیاری نہیں ہے میری لیکن یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت کے دن بھی تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے یہ جملہ سننا تھا صحابہ کا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جب ہم نے یہ بات سنی اس بات سے بڑھ کے کسی اور چیز نے ہمیں خوشی نہیں دی اس بات کی اتنی زیادہ ہمیں خوشی ہوئی خوشی کس وجہ سے تھی کہ ہماری محبت اللہ کے رسول سے تھی اور ہم اس بات پر خوش ہوگئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے انس کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ابو بکر سے ہے عمر سے ہے اور میں امید کرتا ہوں اللہ مجھے انہیں کے ساتھ اکٹھا کریں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیح کی حدیث ہے فرمایا امام البانی نے اس کو صحیح کہا فرمایا من سبب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی لعنت اس پر فرشتوں کی بھی لعنت اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہر شخص کو غور کرنا چاہیے میں رات کو ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک بدبخت شخص وہ کہتے ہیں تبرہ کرنا ہم اس کو اپنے لئے فرض سمجھتے ہیں فرض سمجھتے ہیں کرتے رو بھئی اپنے ہمان کا بیڑا گھرک کرو گے ہوا ہوا اکبر یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں گواہی دی قرآن شروع کیا فرمایا اولائکا علاہ دم ربهم یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس وقت ایمان لانے والے سب سے پہلے جو لوگ تھے وہ صحابہ ہی تھے دنیا میں صحابہ کے علاوہ کوئی اور شخص موجود نہیں تھا ان کے متعلق فرمایا اولائکا علاہ دم ربهم قیامت کی دیواروں تک جب جب کوئی بدبخت صحابہ پر بھونگے گا صحابہ پر زبانوں کو دراز کرے گا تب تب اللہ کی آیات ان کی پاکیز کی بیان کرے گی ان کے ایمان کی پاکیز کی بیان کرے گی ان کی تحارت کو بیان کرے گی اور یہ کہتی چلے جائیں گی آیات اولائکا علاہ دم ربهم تم گالیاں بگتے ہو بگتے رہو تم تبرہ کرتے ہو کرتے رہو تم صحابہ کے ایمان پر باتیں کرتے ہو کرتے رہو اللہ کا ایمان اللہ کا قرآن یہ گواہی دیتا رہے گا اولائکا علاہ دم ربهم یہ صحابہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بڑی ہدایت پر وَعُدَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قیامت کے دیواروں تک قرآن یہ اعلان کرتا رہے گا اللہ کے صحابہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں حقیقت پتا ہے کیا ہے حقیقت یہ ہے صحابہ کو قرآن مجید میں اللہ نے اس کھیتی کے ساتھ مثال دی ہے اس کھیتی کی مانند قرار دیا ہے جس کھیتی کو دیکھ کر کفار غیثوں غزب میں آ جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں پڑنے پر آ جاتے ہیں ان کا بس بھی چلتا کہ ہم کرے کیا فرمایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَاهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ آپس میں بڑے درم ہیں تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا تو ان کو دیکھے گا وہ رکو کرنے والے ہیں سجدے کرنے والے ہیں يَمْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ اللَّهِ کا فَضَل اور اس کی خوشی تلاش کرنے والے ہیں سِیْنَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ عَذَرِ السُجُود سجدے کرنے کی وجہ سے رب کو منانے کی وجہ سے رونے گڑڑانے کی وجہ سے ان کی قبولیت کی علامتیں تو ان کے چہروں میں دیکھے گا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي تَوْرَا یہ مثال اللہ نے تورات میں بھی اپنے سائن تیرے نبی کے صحابہ کی بیان کی تھی وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل صحابہ کی مثال ہم نے انجیل میں بھی بیان کی تھی وہ کیا تھی کَذَرْعِنْ اَخْرَجَ شَطْعَ اس کھیتی کی طرح جو اپنی کمپل نکالتی ہے فَآَذَرَا پھر وہ کمپل مضبوط ہوتی ہے فَاسْتَغْلَزَا پھر اس کی جو جڑ ہے وہ درہ بوٹی ہوتی ہے فَاسْتَوَعَلَى سُوْقِ پھر اپنے تنے پر وہ قائم ہو جاتی ہے جب اس کو کفار دیکھتے ہیں تو غیز و غزب سے بھر جاتے ہیں اسی طرح صحابہ کی مثال ہے یہ ایمان لائے ایمان مضبوط ہوا ان کے تنے مضبوط ہوئے ایمان میں قوت آئی اسلام کو انہوں نے پھیلایا جب کافروں نے صحابہ کو دیکھا کہ یہ تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں ایمان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے فضل میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں سب سے عظیم لوگ بنتے چلے جا رہے ہیں پھر ان کا غصہ قابو میں نہیں آیا میرے بھائیو ایمان والے اس آیت سے سمجھاتی ہے کہ ایمان والے جن کے دلوں میں ایمان ہے جب وہ صحابہ کے متعلق سنتے ہیں اس بات کو سننا پسند کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور جو صحابہ جو جو لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہے جب وہ صحابہ کے متعلق سنتے ہیں تو غیظ و غزب میں آ جاتی ہے اللہ اکبر میرے محترم بھائیو یہ صحابہ وہ لوگ تھے کہ جہاں جس بات پر یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں پھر یہ لوگ نہیں ہوتے تھے صرف وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا ساتھ ہونے کا جو ہے نا وہ الان کرتا تھا کہ جہاں تم جمع ہو وہاں میں بھی جمع ہو جس بات پر تم متفق ہو وہاں میں بھی متفق ہو جس بات پر تم نے فیصلہ کر لیا ہے میں بھی تمہارے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جن کے متعلق بعض باتیں کرنے والے اللہ ان کو ہدایت دے باتیں کرتے ہیں تبرہ کرتے ہیں وہ عثمان جب بیت رضوان ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں اگر مکہ والوں کے نزدیک کوئی اور شخص قابل احترام ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی بجائے اس کو بھیج دیتے مکہ والوں کے نزدیک بھی سب سے زیادہ قابل احترام عثمان ابن عفان تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو بات کرنے کے لئے بھیجا تھوڑی دیر لیٹ ہوئی صحابہ نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے آپس میں موہدہ کیا بیعت کی وعدہ کیا کہ یا تم مریں گے یا پھر اپنے ساتھ ہی کا بدلہ لے کر جائیں گے بیعت کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے یہ بیعت ہو رہی تھی ایک بندے کے لیے اور صحابہ سارے اپنے اپنے ہاتھ رکھ رہے تھے میں ان صحابہ کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں کتنی بڑی فضیلت ہے ایک ساتھی کے لیے سارے صحابہ مرمجنے کے لیے تیار تھے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی فرمایا کہ جب یہ اپنے ہاتھ رکھ رہے تھے ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبائعونک انما یبائعون اللہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے جو آپ سے وادے کر رہے تھے مرمجنے کے وادے کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے آپ ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے سنو ید اللہ فوق ایدیہم میرے نبی جہاں تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے وہاں اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں پر ہے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں پر ہے جن کے ہاتھوں پہ رب کا ہاتھ ہو ان کے متعلق تبرہ کرے تو کیا خیال ہے ایمان محفوظ رہے گا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض غلطیوں کی وجہ سے ہر شخص سے غلطی ہو جاتی کچھ تو وہ ایسی ایسی ان کے ذمہ لگاتے ہیں صحابہ کے متعلق جو ثابت نہیں اور اگر ہوئی بھی ہو اگر ہوئی بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں حاتب بن عبی بلطا رضی اللہ عنہ ان کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس شکایت لے کر آئے کہ وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں ایسے ہیں ایسے اور قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ضرور آگ میں داخل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کذبتا تو جھوڑ مور رہا ہے لا یدخلوها فإنہو شہدہ بدرا جھوڑ مور رہا ہے تو وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو بدر میں داخل ہوا تھا وہ بدر میں شامل تھا اور جو میرا صحابی میرا ساتھی بدر میں شامل ہو گیا وہ کبھی آگ میں داخل نہیں ہوگا اور فرمایا وہ ہدیبیا میں شامل تھا وہ کبھی آگ میں داخل نہیں ہوگا یعنی میرا وہ ساتھی جو میرے ساتھ ہدیبیا میں شامل ہوا وہ کبھی آگ میں داخل نہیں ہوگا یار حیاء نہیں آتی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے متعلق گمراہ ہو جانے کا فتوہ لگاتے ہیں ان صحابہ کے متعلق جہرہ ایمان کو چھوڑ دینے کا کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے مرتبت ہو گئے تھے جو مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلیہ دیتے تھے کہ آپ کا چہرہ مسکرہ اٹھتا تھا یادِ بدر میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے دشمن سامنے موجود ہیں اتنی بڑی تعداد موجود ہیں ایک طرف تین سو تیرہ ہیں ایک طرف پورا ہزار کا لشکر ہے بنے گا کیا اور اگر یہ بھی در کے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ بہت تھوڑی تعداد ہے پھر اس وقت رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی پینے لگے کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہم آپ کو ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اِذْحَبْ اَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا جا تُو اور تیرا جا کے رب لڑے آپ یاد رکھیں ہم آپ کے آگے سے بھی آپ کا دفاع کریں گے آپ کے پیچھے سے بھی آپ کا دفاع کریں گے دائیں سے بھی دفاع کریں گے بائیں سے بھی دفاع کریں گے اگر سمندر میں کود جانے کا آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان کی اس تسلی کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کھل کھلا اٹھا اور آپ کی ساری پریشانی جاتی رہی ایسے صحابہ کے متعلق ایسے صحابہ کے متعلق تبرہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ان کے ایمان پر بات کرتے ہوئے حیاء نہیں آتی اللہ اکبر اور پھر صحابہ بھی وہ کہ جن سے راضی ہو جانے کا اللہ نے قیامت تک کے لئے فیصلہ نازل کر دی فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان پہلے ایمان والے مہاجر ہو یا انصار ہو یا بعد میں ایمان والے نہ لانے والے صحابہ والذین اتبعوہم بإحسان جتنے بھی صحابہ آپ پر ایمان لائیں اللہ کی طرف سے اعلان سن لو رضی اللہ عنہم ورزو عن اللہ ان سے راضی ہو اللہ سے راضی ہو اور میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آج اگر کچھ شخص صحابہ پر کسی دوسرے کو فوقیت دے صحابہ پر تبرہ کرے اور کسی اور کو غیر صحابی کو اپنے ایمان کو یا کسی بھی اور شخصیت کو صحابہ پر فوقیت دے کے یا اپنے آپ کو وہ بڑا ثابت کرے اللہ اکبر سعید بن زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لمشہد رجول منہم معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی شخص کا اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شابن ہونا اور اس جنگ میں اس رستے میں چلتے ہوئے جو غرد و گبار اڑی اور وہ اڑ کر کسی صحابی کے ناگ میں چلی گئی فرمایا وہ گبار بھی بعد میں آنے والے شخص کی ساری زندگی کے آمال سے افضل ہے اگرچہ اس کو ولو عمر بعمر نوحن اگرچہ اس کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے اتنی لمبی عمر دے دی جائے وہ سارے آمال کرے صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا اللہ کی نبی کے ساتھ مل کر چلے ان کے پاؤں کی خاک بھی اس سے بہتر ہے اللہ اکبر ایک حدیث آخری سنا کے بعد ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی اللہ نے مجھے چنا انبیاء میں سے آخری نبی چنا مجھے واختارا بی اصحابا پھر اس نے کچھ خاص ساتھی ملے لیے چنے فجعالا منہم وزراء و انصارا و اسحارا اس نے ان صحابہ میں کچھ میرے وزیر بنا دیئے کچھ میرے مددگار بنا دیئے اور کچھ میرے جو ہے نا وہ سسرال بنا دیئے و اسحارا سسرال بنا دیئے اب غور کرنا چاہئے آگے کیا فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جو ان کو گالی دے گا یعنی نبی کے وزراء کو گالی دے نبی کے انصار کو گالی دے نبی کے سسرال کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ اس پر اللہ کی بلعنت ہے والملائکہ اس پر فرشتوں کی بلعنت ہے اور تمام لوگوں کی بلعنت ہے اللہ نہ اس سے کوئی نفلی چیز کو قبول کریں گے قیامت کے دن نہ کوئی فرضی چیز قبول کرنے گے غور کرنا چاہئے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمادوں پر حضرت عثمان پر ابو العاص پر یا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں اور غور کرنا چاہئے اس حدیث پر ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں ابو صفیان رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں یا اس امت کے مامو معاویہ رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمہ